آج اندی والی نماغوں حضائد کے ساتھ و عشتتفار کے ساتھ نماغ حضائد کی جائے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کو پوری کرے کہ قیام رکوع سجدہ قیام رکوع سجدہ اور قائدوں میں قیام جمعہ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں نماغ فرشتوں کی عبادت کا مجمعہ کوئی فرشت کا قیام میں ہے کوئی رکوع ہے کوئی سجدہ میں ہے کوئی قائدے کی حالت میں ہے آپ نے فرمایا نماغ اس طرح عذا کرو جس طرح تم مجھے ساتھ کرتے ہوں دیکھتے ہو نماغ میں حضور پیدا کیا جائے نماغ کی اوقار شراط اور عذاب کی پوری حفاظت کی جائے نماغ مسائل سیر کر پڑی جائے حضائد کو زیر میں رکھا جائے ہر نماغ کو زندگی کی آخری نماغ سمجھ کر پر آج آئے اکر اچانا چاہت فرماتے کہ میں نے تمہارے عمت پر پانچ نماغیں برج کیے اس کا میں نے اپنے لئے عید کر دیا ہے کہ جو شخص ان پانچ نماغوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اتمام کرے گا تو اس کو میں اپنے جمعہ داری کر جنت میں داکت کروں گا اور جو ان جماغوں کا اتمام نہ کرے تو اس پر اس کی کوئی جمعہ داری نہیں ہے علم کی معنی داننا مقصد یہ کہ ہر کا عمر پیچھان آ جائے انہوں نے اللہ کو سیسا کے کیا چاہتے ہیں علم کا مقصد یہ کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام انہوں کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق کر سکے حقوق فرائق پیچھان سکے جائے نہ جائے حلال حرام کی تمیت کر سکے علم صرف اللہ کے لئے سیکھنا اس کی طلب طلاح حبادت ہے اس کا یاد کرنا دستی ہے اس کا کرنا ستا ہے اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے اس کی آج پر خرچ کرنا پر وید انباہ ہے جنت کے راستوں کا نشان ہے سبتہ ساتھی ہے خوشی اور رانجم ہے دلیل ہے مشہلوں پر تلوار ہے اس کا مجلب روزوں کے برابر ہے اس سے حلال حرام کی پیچھان ہوتی ہے علم حمل کا امام ہے عمل اس کے طابعے ہیں اور بجبز اس سے بحروم ہوتے ہیں یہ جنہوں کی روشن اور راتوں کا روح میں لے ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دہان نصیب ہو جائے حال کا امر معلوم کر کے اپنے آپ کو اس حمد میں لگا دینا یہ ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا ذکر قصر سے کرو اس سے جوشان اس کی تسبیح کرو ذکر اللہ تعالیٰ کر رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رکھتا رکھتا ہے یہ نومت آجاتی ہے کہ حیثیت میں حق تعالیٰ شاہر اس کی ذاتی پناہ اور مادیا مادیا بن جاتی ہے اللہ کا ذکر شیطان کو دفا کرتا ہے اللہ کی خیزن کو رکھتا ہے طبع میں بدل کو جن کو قوت بکتا ہے جہرہ جن کو منور کرتا ہے اللہ کی متفرد کا دروازہ کرتا ہے سکینہ و رحمت اترنے کا طبع و ذکر صبر سے اللہ سے دوستی کی جہر ہے فرمائے جب جنت کے باغوں سے گزروں تو خوب چہروں کسی نے ازکی ہے یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ارشاق فرمائے ذکر کے ہر کے اکران مجید اس کا مقصد ہے اس سے بڑھ کر اپنے حقوق ادا کرنا اپنی خانیاں دیکھیں دوسروں کی خوبیاں دیکھیں ہوا راضی ہوتے ہیں قرمہ اور نماز سے اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور عدد کے ساتھ ارسار کیا جائے اولین و آخرین کی بہترین اخلاق یہ ہے جو تُسے ناتا دو رہے تو اسے ناتا دو جو تُجھے اپنی اطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر جو تُجھے اپنی اطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر اللہ رضلالق لام کا اکم میں فرماتے ہیں اپنی بابوں کو ایمان والوں کے لئے جو کہاں حسن طلع کے بہترین نہیں کی یہ بہترین وہ لوگوں ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں ان کو قیامت کے دن نامانات کی طرحوں میں ہم نے خلق سب سے محلی ہوگا سب سے کامل ایمان پروائے سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے پر ایک قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے ہم ہر عمل کو خالص اللہ تاکی رضا کے جذبے سے کرنے والے بھر جائیں ریاض اکلا شہرت بلکل نہ ہو کسی عمل میں دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانے مقصود نہ ہو حق تعالیٰ شامر شاہد فرماتے ہیں کہ میں شرکاں میں شرکت سے بہت بے دیانات ہوں یعنی دنیا کے شرکاں اور شرک کے راضی شرک کے راضی ہوتے میں حلاق الالتاب ہوں بے سوا ہوں عبادت میں غیر سے شریف سے بے دار ہوں جو بھی شرک میں اصا عمل کرے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں دوسرے رضاعت میں اس سے بری ہو جاتا ہوں قیامت میں دن ایک منادی بلند آواز کہے گا کہ جس شرک نے کسی عمل میں دوسرے کو شریف کیا ہو تو اس کا سواہ ور بدل اسی سے مانگے جو شرک جا کر اسے نماغ پڑتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے جو شرک جا کر اسے حضار رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے جو شرک جاگری سے صدقہ دیتا ہے وہ شرک ہو جاتا ہے ہم دن وہ شرک پہ اس پر عمل کرے دوسروں پر اس کی محنت کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تو پھر یہ فوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے اسی لیے دبیوں والی طرح اور اللہ پاک کا دیا ہوا جان مال وقت اللہ پاک کے راستے میں ہم خود بھی نکلے اور نبوت بھی اللہ کے رسول کے طرف کتالے اللہ پاک کے راستے کی اور ایمان امال کی تعاویر دینا اللہ پاک کے راستے میں چلنے پھننے والوں کے لیے جہاں جہاں پھننے سب کی دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلنے کا سبب ہے اسواق سے دلیں نہیں پھٹی دلوں کو پھیلنا تو اللہ پاک کے دو املیوں کے درمیان میں ہیں اللہ پاک جس طرح چاہتے ہیں اپنے بندوں کی دلوں کو پھیلنے ہیں ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی درد اور غم اور قرب کے ساتھ محنت کریں گے اور رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے اللہ پاک ہمارے محنت اور دعاوں کو ججہ بنا کر ہم کو بھی ہدایت دیں گے اور ساری دنیا کی امسانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے ہم وہ مبارک محنت سیکھنے کے لیے نکلے جس محنت کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہدایت دیتے ہیں پہلے ہم کے علیہ السلام لوگوں کو کنگے کی دعوت یا کر دیتے کہ نبی کی بات کو نہیں مانا وہ ہمیں شہر کے لیے ناکام ہو گیا پہلے انبیاء علیہ السلام مختلف شکلوں کے مقابلے میں آیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی جارت کی شکل کے مقابلے میں آئے حضرت لوہ علیہ السلام اقصیرت کے مقابلے میں آئے حضرت اپراہیم علیہ السلام بادشاہت کے مقابلے میں آئے اور حضرت بوسیٰ علیہ السلام جابو کے مقابلے میں آئے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے شکروں کے مطابقے میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شکروں کی نفیقی کہ ان شکروں سے نہیں ہوتا بلکہ ان اللہ صاحب کی بات سے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تفیل یہ پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے یہ دعوت والا کام اس امت کا وزیف حیات ہے پہلی امتوں کا یہ کام ہسپیکل کام نہیں تھا وہ اپنی طور پر کر دی تھی یہ کام اس امت کا وزیف حیات ہے یہ کام اس امت کو اللہ پاک نے اس کام کے لئے چنا ہے اور بھیجا ہے اللہ پاک نے قرآن وجیب فرمایا کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے نفر آسانے کے لئے تم لوگ نکالے گئے ہو تم لوگ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے بنا کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تم میں صرف جماعت ایسا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرح بلائے اور بہترین